بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی اکو قولی ربی صدمی علم آمین سورة العالی عمران آیہ نمبر 31 جو ستری کر رہے ہیں انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں آیت نمبر 31 میں دیکھیں قُلْ اِن كُنْ تُمْ تُحِبْهُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم میری پہلی کرو تو اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارا گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بڑا بکشنے والا اور بڑا مہربان ہے اللہ کی صفت جیسے ہم نے جنی آف قرآن جب شروع کیا تھا میں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں اسماع و لسنا وہ غور کریں گے یہاں پر کیا ہے دیکھئے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے بکشنے والا اور مہربان ہے تو یہاں کس کی بات ہو رہی قُلْ اِن کُنْ تُمْ تَحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے اپنی جو محبت ہے اس طرح بتانا ہے اور پھر اللہ سبحان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ بھی محبت کرے گا اور اللہ بھی محبت کرے گا اللہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اتسام بسنت النجا سنت کو ہول کرنا ایک ہمارے لئے کیا ہے سالویشن ہے ہمارے لئے ایک مغفرت ہے تو سنت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ساکسس ہونے کے لئے ہم اگر کچھ چیزیں فالو کر رہے ہیں اور کچھ چیزیں چھوڑ دے رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ ایسینشل ہے یہ ضروری ہے کہ ہم جو صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا کے گئے اسی راستے پہ ہم چلنا ہے جیسے کہ چھوٹے چھوٹے چیزیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں کیونکہ ہم دیکھیں یہاں کیا کہہ رہے ہیں جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اتبائے رسول کریں گے یہ ہمارا حق ہے تو اس میں ہم جو چھوٹے چھوٹے چیزیں کرتے ہیں پانی پینا رائٹ ہینڈ سے کرنا گھر سے باہر جانا اور کیسے دعا پڑھنا گھر کے اندر انٹر ہونا یہ ہماری سنت ہے اور پتہ ہے نون مسلم کیا کہتے تھے جب صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو یہود اور نصارہ کہتے ہیں اچھا آپ کے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واشروب یوز کرنے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں اور کس طرح جانا اور کس طرح آنا تو انہوں نے کہا صحابہ اکرام نے کہا ہاں بالکل تو ہم ہی دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہر چیز کا اللہ سبحان اللہ طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے اور اس وحسنہ بنائے ہمارے لئے رول موڈل ہے آپ فتما دیجئے کہ اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر وہ لوگ نہ مانیں تو اللہ بھی کافروں سے دوست نہیں رکھتا دیکھیں آیت میں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْكَافِرِي اللہ محبت نہیں کرتا جو کافر ہے تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام اپنے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے جب اتباع رسول کرنا ہے تو ہم ان کا بہترین لے سکتے ہیں ایکزامپل جب یہ لوگ صحابہ اکرام اتنی محبت تھی کہ جو وضو کا پانی رہتا تھا وہ فلور پہ گرنے کے لئے نہیں دیتا تھے وہ اتنی محبت تھی تو جب یہود اور نصارہ دیکھتے تھے شاک ہو جاتے تھے کہ اچھا اتنی محبت ہے تو ہم یہ آیت نمبر 32 میں دیکھئے اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ دیکھو آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور رسول کا حکم مانو تو ہم اللہ اور رسول کا حکم ماننا ہے اور کیسے آج کل جو ہماری عادت ہو گئی اچھا فون رنگ ہو رہا پھٹ سے ہم فون لے لیتے ہیں اور ہم اتنی مطلب دیوان کی رہتے ہیں ہم ریلی سوری تو سی کہ بازخط ہم نماز میں رہتے ہیں اور فون بجرا تو ہماری نماز شاٹ ہو جاتی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب کرتے تھے نماز شاٹ جی جب بچے روتے تھے تو کیا آپ فون کا بجنا اور پہلی تو بات آپ سائلنٹ کر لیجئے اس کے بعد کیونکہ یہاں پر آتی اللہ آتی الرسول ہم کب کریں گے اور یہاں پر بتایا کہ اللہ تعالی محبت نہیں کرتا کافروں سے تو ہم اگر اتبائے رسول کریں گے تو ہم کافروں کے اس میں نہیں آئیں گے اور جیسے میں نے مثال دی فون کی کہ اتنی زیادہ ہم دنیا داری تو جب ہم اللہ تعالی کے ساتھ متوجہ ہو جیسا آپ کسی کے ساتھ فون پر بات کریں اور سمجھے کہ کوئی انٹرپٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا جیسا کہ ہم دوسری کال ملا لیتے بیچ میں تو آپ کو اچھا نہیں لگتا اور سپیشلی اگر بغر بتائے کوئی ملا لے تو ویسے ہی جب آپ اللہ تعالی کے نماز اور قرآن ہیں تو آپ ایک بندے ہیں ایک سلیو ہے تو مکمل طور پر اپنا ہنرڈ پرسنٹ دیجئے نہ کہ اللہ تعالی فرماتے اللہ محبت نہیں کرتا کافروں سے بلا شبا اللہ نے آدم نو آلِ ابراہیم آلِ عمران کو تمام جہانوں میں متقب کیا مطلب یہاں آیت نمبر 33 میں بتا رہے کہ کیسے آدم علیہ السلام ایک مسٹیک کرے تھے لیکن ریپینٹ کریں پھر اللہ تعالی ان کو پسند کرے چوز کر لیے اللہ تعالی پھر اس کے بعد وہ کتنے آنسٹ تھے کتنے اللہ کے شکر گزار بندے تھے تو اللہ تعالی ایک کے بعد ایک دین کے لیے کیسا پروفٹس کو چن لیے تو یہاں پر بتایا جارہا کہ آدم علیہ السلام ہے نو علیہ السلام نو سو پچاس سال کس طرح دین کا کام کرے اور پھر ابراہیم علیہ السلام بہترین مثال ہے ان کی اور یہ آل عمران کون ہے جو ہم سورت آل عمران کر رہے ہیں اسی کے بارے میں ہیں اب انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے تو یہ جو آل عمران ہے یہ مریم علیہ السلام کے جو والدہ ہے ان کے بارے میں آگے رسائے گا جو حنا جس کا نام ہے تو کس طرح اللہ تعالی نے ان کو چن لیا تھا ایک دین کے کام کے لیے دیکھیں اللہ تعالی فرماتا جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے وہ دین کے لیے دین کی سمجھ کے لیے وہ چن لیتا ہے تو اللہ تعالی جب آپ کو اتنی توفیق دے دیا کہ آپ دین کی بات سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں عمل کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں وہ اس پہ آپ استخامت کریں گے چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو جیسے بہت سارے لوگ بولتے کہ نہیں ہم کو ٹائم نہیں ملتا آپ چھوٹے چھوٹے چھنکس دھونگے جہاں آپ کو ٹائم ملتا for example being a woman ہم باس کامیں تو must ہے جیسے کہ لانڈری کرنا کچن کے کام ہیں driving کرنا بچوں کو pick and drop کرنا like there are so many time جب آپ کے پاس اچھا خاصا time ہے like you know چھنکس تھوڑے تھوڑے چھنکس دھوننا ہے جب ہم as a student کئی بار ایسا ہوتا کہ time آپ کو دن میں نہیں ملتا لیکن یہ چھنکس میں آپ اپنا assignment بھی کر لیتے اپنا test بھی کر لیتے تو یہ توفیق جو ہے نا یہ بہت important ہے you have to look for the توفیق اور یہ جو چھنکس ہے اس کو avail کرنا ہے آپ کوئی قرآن بار بار سنیں آپ کو یاد ہو جائے یہ آیت اچھے خاری کی آواز میں یا جو آپ ترجمہ سنیں یا تفسیر سنیں صحیح جو بیان کرتے ہیں authentic ہونے چاہیے دیکھئے کبھی ہم کوئی چیز لیتے تو ایسی ویسی چیز لیتے نہیں ہم دیکھتے کہ نہیں یہ branded ہو ویسے ہی دین بھی branded ہونا چاہیے وہ کیسے اللہ اور رسول کی مہر ہونے چاہیے نہ کسی اور کی ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 34 ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے دیکھئے اس میں بتایا جا رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں عبراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاء اور پھر یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یوسف علیہ السلام اور پھر دعود علیہ السلام کے بیٹے سلمان تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور اللہ تو سننے والا اور جاننے والا دیکھئے یہ جو ضروریت ہے یہ یہاں پر یہ بتایا جارہا ہے لیکن it doesn't mean کہ یہ ایک معنی میں کوئی ورسے میں ملنے والی no it's not so ورسے میں ملنے والی چیز نہیں ہے یہ کوشش کرنی پڑے گی اب یہ نہیں ہے کہ کسی کا بچہ اچھا پڑھ لیا اور وہ دین کی زیادہ علم رکھتا ہے اس کا مطلب ماں باپ کی مغفرت ہوئی no it's not so یا ماں باپ اچھے پڑے ہوئے اور بچے کی مغفرت no کہاں سے کہہ رہی ہوں میں ہاں قرآن میں ہے قرآن میں مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کیونکہ والد صاحب کو نہیں نہیں پکشا جائے گا اور کہا گیا کہ نہ دعا کرے ان کے لئے no علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں کیونکہ وہ کافروں میں سے تھا جب عمران کی بیلی اللہ سے کہلے کہ اے میرے رب جو بچہ میرے بیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں اس کو میں دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی تو میری طرف سے بچے کو خوبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے آیت نمبر 35 بہت important ہے یہاں پر کس کی بات ہو رہی جو مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہے ہے نا ان کی بات ہو رہی اور پہلے کے جیسا یہ نہیں تھا کہ ultra sound ہے آپ کو پتا چل جائے کا لڑکا ہے لڑکی and so on نہیں she was making دعا جیسا وہ ان کو پتا چلا کہ اچھا میں pregnant ہوں تو she was making دعا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میں یہ جو اولاد ہوگی میں دین کے راستے میں ان کو چلاوں گی اور میں اپنی بچے کو جو بھی ہونے والا ہے وہ اللہ کے کام کے لیے exclusive رکھوں گی یہ ایک انہوں نے نظر مانی تھی ٹھیک ہے بہت سارے لوگ سوچتے نا کہ اچھا اگر یہ ہو گیا تب میں یہ کروں تو ویسے ہی انہوں نے نظر مانی تھی ہنہ نے اور سوچا کہ یہ چیز جب میری اولاد ہوگی میں اللہ کے راستے میں ان کو چلاوں گی اب یہ ان کی intention تھی جب ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ اے میرے رب میرے تو لڑکی ہوئی اور اللہ خوب معلوم ہے کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا اور لڑکا لڑکی کی برابن نہیں ہوتا میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پنہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے آیت نمبر 36 میں دیکھئے بہت سارے لیسن ہیں اس میں سپیشلی بینگ او وومن there are so many things first of all آپ دیکھئے بہت ہی intelligent خاتون ہیں جو مریم علیہ السلام کی والدہ ہے انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ بیٹی ہوئی ہے تو بیٹی ہوئی تو ایسا نہیں کہ وہ چیخنے چلانے لگی اچھا بیٹا لیکن انہوں نے کہا یا اللہ بیٹا نہیں بیٹی ہوئی ہے بیٹا اور بیٹی میں you know there is a difference وہ سوچ رہی تھی کہ بیٹا ہوگا تو وہ heckle بیج دیں گی اللہ کے سروس میں دین کے کام کے لیے but now she is concerned کہ اب یہ بیٹی ہوئی ہے تو میں کیا کروں پہلے انہوں نے دعا کی اللہ تالہ اس کو بچانا شیطان مردود سے please جو جو pregnant ہے یا pregnant ہونے والے آپ دعا کریں جب pregnancy رہتی that is the crucial time کہ جب میک دعا کریں تو دیکھیں اللہ تالہ میری اولاد کو بچا لے شیطان جو مردود ہے ہے نا تو یہ کتنی اچھی دعا ہے ہم کیا ہے بچے بڑے ہو جاتے کتنی کی عمر ہو جاتی then we realize اچھا دعا کرنا بھائی پیٹ میں جب بچہ آ گیا جب سے دعا کرنا ہے اور and پھر اب یہاں پر دیکھیں کتنا اچھی بات ہے she is not saying کہ نہیں مجھے بیٹی نہیں چاہیئے تھے بیٹا نہیں نہیں don't misunderstand that صرف وہ بتا رہی ہیں کہ دیکھیں جو بیٹا کام کر سکتا ہے وہ بیٹی نہیں and she was concerned اسی لئے انہوں نے یہ کہا اللہ تالہ کو تو معلوم ہے دیکھیں آیت میں کیا ہے اللہ تالہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تالہ کو معلوم ہے دیکھیں جو بیٹا ہے اور بیٹی میں there's a difference وَا اِنِّي سَمَّيْتُحَا مَرْيَمْ اور فرماتی ہے mutual understanding جو نام دیا انہوں نے اور لیکن still she is concerned اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے بس ان کو ان کے رب نے اس نے قبول کے ساتھ قبول کیا اور ان کی بہترین طریقے پر پرورش کی اور زکریہ کو ان کے سرپرست بنایا جب کبھی زکریہ ان کے پاس امدہ مکان میں آتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور کہا کرتے اے مریم یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئی وہ کہتے کہ اللہ کے پاس سے آئیں بلا شبہ اللہ جس کو چاہتا ہے رسک کے حساب عطا فرماتا ہے so here we see in آیہ نمبر 37 تو اللہ تعالی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ جو سوچے تھے نا تھوڑا سا مجھے اس میں پسے منظر سمجھانا پڑے گا before going to detail of 37 آیہ آئین 38 جب انہوں نے سوچا کہ مریم علیہ السلام کو حیکل بھیجیں گے ٹھیک ہے لیکن جب حیکل بھیجیں گی تو وہاں پر کیا تھا وہ زمانے میں صرف میل چاہے جو لڑکے ہوتے تھے نا وہ وہاں پر رہتے اور تعلیم حاصل کرتے اب لیکن یہ لڑکی تھی لیکن انہوں نے بہت request کی کہ نہیں میری لڑکی کو لے لو اور میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں ان کو نظر مانی تھی میں نے تو مجھے چاہیے کہ آپ اس کا وہ چاہتی تھے it's like an admission کرانا انہوں نے بہت request کی تو ایک exception تھا مطلب ہوتا نا کبھی ہم کیا کرتے class میں ہم سوچتے کہ اتنی ہی ہونا چاہیے لیکن پھر ایک آتھ ہم exception کر لیتے اچھا ٹھیک ہے بھئی ان کے لیے ہم react دے رہے ہیں تو ویسے ہی انہوں نے ان کا interest دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ایک شرط یہ تھی کہ ان کا کوئی care taker ہوگا somebody has to take the responsibility تو اب وہ جو responsibility لینے والی بات تھی تو تو سب لوگ چاہتے تھے کہ وہ responsible ہو وہ ان کے care taker ہو تو اب یہاں پر کیا کرے خورا ڈالے جیسا کوئی چیز ہم ڈالتے جیسے toss اچھالتے کچھ لوگ یا خورا ڈالنا جیسے خلم اچھالنے کی بات اس میں آتی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ کس کا نام آیا تو زکریہ علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام اتفاق سے ان کے خالو بھی تھے وہ کفالت کرنے کے لئے تیار تھے so that's how he became کہ وہ ان کے خالو ہی ان کی کفالت کرے ان کے care taker بن گئے اور اس کے پاتھ آگے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب زکریہ علیہ السلام انٹر ہوتے محراب میں اور مریم علیہ السلام وہ دیر تو مریم علیہ السلام کوئی فروٹس کھا رہے تھے پھل کھا رہے تھے تو بخلا یہ رزق کہاں سے تو مریم علیہ السلام فرماتی یہ تو اللہ کے طرف سے فرماتے جس کو چاہے اللہ دے اور بے حساب دے تو وہ جو فروٹس کھا رہی تھے جو پھل کھا رہی تھے انہوں نے پوچھا اور انہوں نے جواب دیا یہ تو اللہ کے طرف سے اس وقت زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی اے میرے رب تم مجھے بھی خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی سی اولاد انہیت فرما تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے سبحان اللہ آیت نمبر 38 میں دیکھتے جیسے ہی ان کو معلوم تو انہوں نے سنچا اچھا میں بھی دعا کروں تو یہاں پر میں لیکس ریسائٹ دس دعا قبیہ ربہ قال ربی حبلی ملدن کا ذریعت طیبہ انکا سمیع الدعا اللہ سمو علیہ دعا تو جیسے ہی زکریہ علیہ السلام کو معلوم وہاں انہوں نے کہا کہ چلو میں دعا کروں ربی حبلی اللہ مجھے عطا فرما مجھے ایک گفت دے دے اپنے پاس سے ملدن کا ذریعت طیب طیب ہو کتنی پیاری دعا ہے اچھا اب یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں زکریہ علیہ السلام کی دعا ہم سب جس کے پاس بھی اگر اولاد نہیں ہیں کسرت سے یہ دعا کریے اور آپ کے اندر وہ توقل ہونا چاہیے جیسے زکریہ علیہ السلام کمپلیڈ بھروسہ توقل کے ساتھ اللہ سے دعا کرے پر امید کے ساتھ ایون دو وہ بہت اول ہے لیٹر آن ہم آیتوں میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم کیا لرن کرتے ہیں آیت میں کہ اس آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ربی حبلی ملدن کا ضروریت تییبت کہ انہوں نے دعا خود کی دوسروں سے نہیں تو اللہ تلہ کیا کیے ان کی دعا الحمدللہ ہم آگے دیکھیں گے وہ آنسر کرے تو یہاں پر آپ ایک چیز دیکھئے کہ ہم اپنے لئے دعا کرنا چاہیے اگر آپ چاہ رہے کہ آپ کے اور مزید اولاد ہوئے کبھی یہ بھی ہوتا کہ ایک دو اولاد ہوتے اس کے پات گیپ آجاتا اس کے وجہ سے تھوڑی سی مشکل آجاتی پریشانی آجاتی تو آپ سب کو پکڑ پکڑ کے کہ میری اولاد کے لئے دعا کریں وہ اچھی بات ہے لیکن پہلے آپ اپنی جو دعا کریں اپنے خود کے لئے وہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے لئے تڑپ کے دعا کریں رب حبل من لدن کا ضرریت ان طیبت اللہ سننے والا ہے دیکھیں آیت میں آپ گوھر کریں سمیع دعا اللہ سننے والا تو آپ پورے بھروسے کے ساتھ اعتماد کے ساتھ پوری خوشی کے ساتھ آپ دعا کریں پس فرشتوں نے ان سے بکار کر کہا جب کلام اللہ کی تزدیق کرے گا مختدہ ہوگا مطلب ان کی qualities یا آل اسلام اور اپنے نفس کو عزت سے روکنے والا ہوگا آل ترچے کی شاہستہ نبی ہوں گے سبحان اللہ اب یہاں پر qualities بھی بتا دی گئی آز بلس نام بھی دیکھیں آیت میں نماز پڑھ رہے تھے وہ دل محراب محراب میں بے شک ایک خوشخبری ہے کیا ہے خوشخبری بھی یحیی نام بھی دیتی یہ فرشتے بتائیں کہ دیکھیں یحیی آپ کے پاس بان ہونے والا ہے میل چائی ایک دیٹا ہوگا یحیی نام ہوگا مصدقل بکلماتی مصدقل صدق سے ہے بکلماتی مین اللہ وسہیدن وحصورہ ونبی من صالح زکریہ اللہ اسلام نے ارز کیا کہ اے میرے رب میرے لڑکا کیسا ہوگا جبکہ مجھے مجھے تو بڑاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی تو بانچ ہے اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے لیکنی لیت اراب کیونکہ اس کا حق نہیں آدھا ہوتا فرماتے ہیں کہ میرے پاس غلام مطلب بچہ کیسا ہوگا چھوٹے بچے کے لئے کہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تو بڑا ہو گیا ومراتی اور میری جو وائف ہے آخر آخر اس کو کہتے ہیں آئین خاف را سے ہے کہ بانج مطلب کبھی اولاد نہیں چاہے وہ میل ہو یا فیمیل لیکن یہ فیمیل کے لئے ہے ان کی وائف کے لئے مطلب بانج کے لئے آتا انفو ٹائب ہم اسی طرح کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں سو اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگا زکریہ علیہ اسلام نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے تین روز تک بات نہ کر سکتے لیکن بات نہیں کروگے آپ صرف اشاروں سے بات کروگے اور اپنے رب کو پاک خسرت یاد کروگے من ذکر اور تذبی کرو دن ڈھلے اور شام بھی اور ٹائم بھی بتا ریا کہ صبح اور شام دودہ تذبی اب اتنے ایکسائٹیڈ تھے زکریہ علیہ اسلام وہ کہنے لگے میرے لئے ایک کوئی نشانی بتائیے آپ سوچئے کہ آپ فائنلی you get the chance کہ آپ کی اولاد ہو رہی how excited you will be right تو وہ کہہ رہے کہ کوئی مجھے نشانی بتائیے کہ آیت یہ ہے تین دن بات نہیں کریں گے لیکن اشاروں سے پھر فرمایا وَسْكُرُ رب کا یاد کرو اپنے رب کو اچھا تین دن خاموش رہنا ہے صرف اشارے سے بات کرنا ہے لیکن کیا کرنا ہے رب کو یاد کر اور کثیرا بہت زیادہ اور پھر فرماتے ہیں وہ سب بھی ہی بھی آشیل ابکار صبح اور شام اپنے رب کو یاد کر تو جب کوئی خوش خبری ملنی والی ہو تو ہم کیا کرنا چاہئے تو اللہ کا زکر کثرت نماز کی پابندی ہم کرتے ہیں الحمدللہ اگر نہ کرتے ہیں تو پلیز نماز کی پابندی کرئے پلیز اور اس کے ساتھ نوافل کا اعتماع قرآن پڑھنا اور زکر کی کثرت دیکھیں کتنا اچھا ایک آپ کو نیمت ملنے والی ہے تو یہاں ہم کیا چیزیں سکھتے ہیں جب کوئی نیمت ملے تو شکر ادا کریے اور شکر کا طریقہ اللہ نے بتایا نماز اور زکر اور ہمارے پروفیت بھی اسی طرح کرتے تھے جب بھی کوئی نیمت آتی وہ نماز میں اس کا مطلب نماز پڑھتے تھے نوافل آپ جتنا اعتمام کرے بہتر ہے دیکھیں فرض کی بات میں اس لیے نہیں کری ہوں مجھے ایک اچھا گمان ہے سب کے ساتھ جو سن رہے ہیں کہ آپ نماز کی پابندی کرتے ہوں گے اگر نہیں کرتے پابندی پانچ ٹائم گے نہیں پڑھنے کے لئے مست ہے یہ مانڈیٹری ہے اچھا یہاں ہم بات کر رہے تھے زکریہ لیستان تو اللہ تعالیٰ ایک ورک بتا دیا کہ یہ یہ چیز کرو تو ہم دنیا اس میں دیکھتے ہیں کسی کی اولاد نہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہونا ہے تو ہو جائے بے شک اللہ جب مقرر رکھا پہلے تو دعا اس کے ساتھ ٹائی دا کیمل اونٹ کو باننا ہے کس طرح باننا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے میاں یا بیوی میں کوئی بھی ہو سکتا یا مسئلہ نہ بھی ہو but you have to see the doctor آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے بتائیں گے اپنا علاج کریں گے کیونکہ شادی کا مین مقصد ہوتا ہے اولاد شادی ایسے ہی نہیں ہیں صرف وقت گزارنے کے لئے آپ کوشش کریں گے آپ ڈاکٹر سے ملیں گے آپ معلوم کریں گے ایک اس کی بھی ایک ایج رہتی سرٹن ایج رہتی ایج کے بعد آگ اگر آپ ریالائز کریں نا ٹائم نکل جائے گا اور آپ زندگی بھر پشتائیں گے تو آپ ضرور اگر کسی کے پاس بھی اولاد کی کمی ہے تو ضرور جائیے ملیے کوشش کریے اللہ کوشش دیکھ ہماری دعا کے ساتھ کوشش ہونی چاہیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور پر امید رہے اگر کسی کی اولاد نہیں تو آپ پر امید رہے اللہ ضرور آپ کو اولاد دے گا اور اللہ سے دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے اگر باز اخت یہ بھی ہوتا کہ دونوں میں کوئی کمی نہیں رہی پھر بھی نہیں ہو دی یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے خوران میں میں کسی کو پیٹا دوں گا کسی کو پیٹی دوں گا اور کسی کو کچھ بھی نہیں دوں گا یہ امتحان ہے لیکن زکریہ علیہ بڑے ہو گئے تھے ان کے ہڈیاں کمزور ہو گئے تھے ان کی بیوی بانچ تھی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نواز ہے اور وہ بھی بتائے کہ یہ نام ہوگا یحیی اور بہترین اولاد زرریت طییب تو ہم بھی یہی چنا ہے تو مریم علیہ 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 دنیا کی جو اور عورتیں اور کون سے عورتیں ہیں جس کی بات ہو رہی ہے جیسا کہ ہم ام حات المومنین جو ہماری مائیں ہیں اس میں سے بھی ہے کچھ جیسا عائشہ رضی عنہ ہے اور قطیجہ رضی عنہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ 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 اس میں مریم علیہ علیہ اے مریم فرما برداری کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ کیا کرو اور رکو کیا کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یہ خصہ غیب کا ہے دیکھیں یہ سارے جیزیں جو ہیں رسول اللہ کو وحی کے ذریعے بتا جا رہے ہیں یہ قصہ غیب کا ہے ہم یہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں اور آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے نہ تو اس وقت جب وہ پرہ کی طور پر اپنے اپنے قلم پانی میں ڈال رہے تھے کہ ان سب میں کون مریم کی کیفالت کرے اور نہ آپ اس وقت موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اور اختلاف کر رہے تھے تو یہاں پر بتا جارہا کہ آپ وہ ٹائم نہیں تھے جب یہ لوگ قررہ ڈال رہے تھے آپس میں یہ پہلے ہی میں نے آپ کو منشن کیا تھا نا اس طرح ایک کلمہ کی جو اللہ کی طرف سے ہے اس کا نام اور لقب مسیح ابن مریم ہوگا جو باوقار ہوگا دنیا میں اور آخرت میں بھی اور نیز خدا کے مقربین میں شمار ہوگا اب یہاں پر خوش خبری دی جاری عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ ابن مریم ہم جب بھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی بات آتی عیسیٰ ابن مریم کیونکہ وہ بغر والد کے پیدا ہوئے تھے تو اسی لئے اور دوسری چیز یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خوش خبری دی جاری ہے مریم علیہ السلام کو تو اب ان کا اگدم سے جو بیہیوئر رہے گا وہ دیکھ آپ کیونکہ یہ خوش خبری ہے مریم علیہ السلام کی شادی نہیں وہ اکیلی ہے ایک اللہ کے راستے میں دین کا کام کر رہی ہے اور یہ بچے میں کیا ہوگا آگے وہ بھی دیکھئے اور وہ دہواری میں ہی لوگوں سے کلام کرے گا مطلب جب وہ چھوٹا بچہ اپنے کریڈل میں ہوگا جب ہی پنگوڑے میں وہ بات کرے گا کلام کرے گا یہ اللہ کی طرف سے موجزہ تھا عیسی علیہ السلام کو اور بڑی عمر میں بھی اور شائستہ لوگوں میں شمار ہوگا وہ بہترین شائستہ وہ صالحین میں سے ہوگا حضرت مریم علیہ السلام بولی اے میرے رب مجھے بیتا کس طرح میرا بچہ ہوگا جبکہ مجھ کو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اللہ نے فرمایا کہ ویسے ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جب وہ کسی چیز کو پورا کرنا چاہتا ہے تو ان کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تو چیز ہو جاتی ہے اور اللہ ان کو عیسی کو آسمانی کتابیں حکمت کی باتیں کو کشوت اور انجیل سب سکھا دیں گے لیکن یہاں مریم علیہ سلام ہے کہ مجھے تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا ہے اب میری اولاد ہوگی کیسے ہوگا اور ان کو اپنے رسول بنا کر تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گا کہ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں میں مٹی کے گارے سے ایک پرندے کی شکل بنات ہوں یہ جو موجز دیئے تھے اسرائیل اسلام کو کہ مٹی سے پرندہ بناتے ہیں پھر میں اس کے اندر بھوک مارتا ہوں پھر وہ اللہ کے حکم سے جاندار پرندہ بن جاتا ہے جب وہ پرندہ بن جاتا ہے جان آ جاتی اور میں اندھے کو اچھا کر دیتا ہوں مطلب جو باند لائنڈ ہے پیدائش سے ان کو اچھا کر دیتا ہوں اور برس جو گوڑ کی بیماری کہتے نا اس کے بیمار کو اچھا کر دیتا ہوں اللہ ہی کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں مطلب کوئی ڈیڈ ہے مردہ ہے اس کو زندہ کر دیتا ہوں اور میں تم کو بتا دیتا ہوں جو اپنے گھروں میں کھا کر تم آتے ہو اور جو تم گھروں میں رکھ کر آتے ہوں اب جو آپ کھا کے آئے اور گھر میں کیا لیفٹ اور فود کیا ہے آپ کے گھر میں وہ سب بتا دیتا ہوں بلا شبہ انہیں میری نبوت کی کافی دلیل ہے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کو بتا جارہا اور ان کے ذریعے قرآن میں ہم سب کو یہ چیز پتا جل رہی اور ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں اور میں اس کتاب تورات کی بھی تزدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی اور اس لیے میں آیا ہوں کہ جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی وہ حلال کر دوں اور تمہارے رب کی طرف سے میں تمہارے پاس دلیل نبوت لے کر آیا ہوں تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو بے شک اللہ میرا رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے سو تم سب اسی کی عبادت کرو بس یہی سیدھا راستہ ہے دیکھو عیسی علیہ السلام also saying the same thing کہ یہی سیدھا راستہ ہے اور ہم سورة الفاتحہ سے یہی دیکھ رہے سیدھے راستے کی پیروی کرنا ہے تو عیسی علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سیدھے راستے کی پیروی کرو جب حضرت عیسی نے محسوس کیا کہ ان میں سے کچھ انکار کر رہے تھے اور اپنے فرمائے سے کون ایسی آدمی ہے جو میری مددگار بنے گا مطلب یہاں پر جو ونی اسرائیل کے دیسنڈنس تھے اور عیسی علیہ السلام فرمائے کہ کون ہے جو میرا مددگار ہلپر بنے گا جانے صرف اللہ کے لئے تو ہواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے دین کو مددگار اور ہم فرما بردار ہیں تو یہاں پر کون ہے جو میرا مددگار اللہ کے لئے کون مددگار بننا چاہ رہا تو ہواریوں نے کہا ہم انسار اللہ ہم اللہ کے ہلپرز بننا چاہ رہے تو ایمان لائے اللہ پہ اور گواہی دے کہ یہ مسلمان مسلمان کون تھے فرما بردار تو جب ہواریوں نے ان سے کہا کہ ہم ایمان لائے تو ہم بھی مسلم جب اللہ کے مدد دار اللہ کو ہم کو اللہ کی ضرورت ہم بھی ہواریوں کی جیس اللہ کے دین کے لئے ہلپ کرنا چاہئے اس زمانے میں صرف ٹویل پیپل تھے صرف بارہ لوگ تھے جو ہلپ کیے تھے خواری جو اور اس میں ہم یہ نصیحت لیتے ہیں کہ ہم بھی دین کے ہلپرز بننا ہے اور جب آپ یہ سن رہے ہیں چاہئے نیت ہم ہم یوں کھر کھر کرے جو کھر کرے اور تیسرا کون اللہ 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 واج کر رہے ہیں نہ کوئی ایکنالجمنٹ چاہیے نہ ان سے یہ چاہیے کہ جزاک اللہ قرآن نہیں آپ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو چاہے وہ مسجد کا کوئی کام ہو یا دینی کام ہو یا آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں قرآن فی سبیل اللہ اللہ کے لیے تو میک انٹینشن یہ دنیا اور آخرت کے فیدے کے لیے ہے it's not for the acknowledgement نہیں وہ تو مجھے جزاک اللہ نہیں بولے میں نہیں کروں گی ایسا نہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ان احکامات پر جو آپ نے نازل فرمایا اور پیروی کی رسول کی سو ہمیں ان کے ساتھ لکھ دیجئے جو تزدیخ کرتے ہیں اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والے ہیں وَمَقَرُوا وَمَقَرُوا اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِيمِ تو اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے اور دیکھئے جب اللہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جیسا کہ اردو میں ہم لوگوں کے لیے use کر سکتے ورڈ چال چلے لیکن اللہ کے لیے نہیں اللہ کے لیے ہم بہت ریسپیکٹفل مانر میں بات کریں گے مَقَرُوا مَقَرُوا اللَّهَ سیم الفاظ استعمال ہوا ہے یہاں پر لیکن وہ Arabic terminology ہے لیکن ہم اللہ کے لیے ریسپیکٹفل مانر میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے وَوَرْدْ بِي گونو یوز تدبیر چال نہیں use کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کرتے نا جب پلان کرتے تو بہترین پلاننگ ہے تھی اللہ تعالیٰ کی اور وہ انتخام بھی لینے والے غفور اور رحیم بھی ہے اور زنتقام بھی ہے انتخام بھی لے سکتے لیکن ہم کو ٹائم دیتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ شاید اب لوٹ آئے اب پلٹ آئے اب صدر جائے لیکن ہم کیا کرتے وہ ہم پہ آیت نمبر 34 دیکھ رہے تھے ہم تو یہاں پر آیت نمبر 54 آیت نمبر 54 صورت العالی عمران اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب سے اچھا تدبیر کرنے والا ہے جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ تم کچھ غم نہ کرو بے شک میں تم کو اپنے وقت پر وفات دوں گا اس وقت میں تم کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور تم کو لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہے اور جو تمہارے کہنے ماننے والے ہیں میں قیامت تک ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو تمہارے منکر ہے پھر تم سب کی واپسی میری طرف ہوگی سو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان عمور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیے وہ چیز یہاں پر بتائی جاری ہے کیونکہ ان کے خلاف ہو گئے تھے نا سارے لوگ وہ اٹھا لیے پھر جب وہ مخرر وقت تھا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پس جو اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے سو ان کے سخت سزا دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور جو مومن تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تھے سو ان کو ان کے ایمان اور نیک کاموں کے ثواب دیں گے اور اللہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا دیکھیں پھر یہاں پر ظالم سے واللہ لا يحب الظالمی اللہ محبت نہیں کرتا ظالم کے ساتھ اس سے پہلے کافرین آیا تھا اب یہاں پر ظالمین آیا ہے تو جو بھی لوگ ظلم کرتے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمتوں سے بھری ہوئی نصیحتیں پڑ پڑ کر سناتے ہیں بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک نزدیک آدم کی مثال سے ملتی جھلتی ہے اللہ نے آدم کا خالی پہلے ملتی سے بنایا پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گیا آیت نمبر 59 میں یہاں پر کیا ہے مثال آدم اور عیسیٰ علیہ السلام کی سیمیلر کیوں ہیں دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ملتی سے بنایا کوئی والد والدہ کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بنا دیا ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بغر والد کے بنایا جب آدم علیہ السلام کو بنا سکتے ملتی سے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغر والد کی کیوں نہیں بنا سکتے اللہ تعالیٰ فرماتے بس میں کن فیہ کن کہتا ہوں اور وہ ہو جاتی وہ چیز اور یہ غیب پہ ایمان لانے میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم اس پہ بھی ایمان لاتے یہ بات تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا پس آپ کے پاس خطائی علم آ جانے کے بعد بھی جو شخص آپ سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے گا تو آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ تم اور ہم بلالیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور ہم اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو پھر ہم سب اور تم سب مل کر خوب دل سے دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لانت بھیجیں لانت اللہ علل کیاسبین اب یہاں پر اللانت کا مطلب کیا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا اور یہاں پر توحید کی بہت زیادہ امپورٹنٹس ہے اور توحید کا پیغام ہر پرافیٹ توحید کا پیغام لا ایون عیسیٰ علیہ السلام بھی پرافیٹ صلی اللہ علیہ السلام تو توحید بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ توحید کے راستے میں چلنے میں بہت زیادہ مسئلے مسائل آئیں گے لیکن جم جانا ہے توحید کے راستے پر بے شک یہی سچی باتیں ہیں اور کوئی معبود ہونے کا لائق نہیں ہے باوج اللہ کے اور بلا شبا اللہ ہی ہے غلبے والا اور وہ ہی ہے حکمت والا یہاں پر شرکی کمپلیٹ تردیب کی جاری اور کہا جارہا کہ صرف اللہ کو ایک مانو اور یہ جو قصہ ہے حق ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ڈیزنی لینڈ یہ وہ وہ تو منگھڑک چیزیں ہیں یہ قصہ جو بتایا جارہا ہے یہ ٹروت ہے فیکٹ ہے وَمَا مِن الْإِلَٰہِ إِلَّا اللَّهِ اور اللہ صرف ایک ہے وَإِنَّ اللَّهِ تَحْوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اللَّهِ بہت ہی عزیز ہے اور حکمت والا ہے مطلب اللہ غلبے والا ہے اللہ سبحانہ اللہ اللہ چاہے تو اب پکڑ سکتے لیکن وہ ٹائم دے رہے ہیں اور حکمت والے بھی ہیں پھر بھی اگر وہ سرطابی کرے تو اللہ بے شک خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو یہاں پر فرماریں گے فَإِنْ تَوَلُّو اگر وہ پلٹ گئے فَإِنَّ اللَّهِ عَلِي بُنْ بِالْمُفْسِدِينَ تو اللہ جانتا ہے علم رکھتا ہے مفسیدوں کے لئے بھی آپ فرما دیجئے اے اہلِ کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں برابر اور مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت نہ کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھرے اگر ان شرق کی تردید ہو رہی ہے کہ شرق نہیں کرو اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوائے رب نہ بنائے پھر اگر وہ حق سے مو موڑے تو تم کہہ دو کہ تم تم ہمارے اس اخرار سے گواہ ہو کہ تم تو مانتے نہیں تو ان لوگوں کا جو پیغمبروں کا کام تھا کہ وہ پہنچا دیئے اب یہ لوگ حق سے پلٹ جارے ہیں تو حجت تمام ہو گئے اور ایک اشہد بی انہ مسلمون کہ تم گواہی دو کہ تم مسلمان ہو اے اہلِ کتاب تم کیوں حجتیں کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جبکہ تورات اور انجل تو ان کے زمانے کی بہت عرصے کے بعد ہی نازل ہوئی مطلب بھی بہت لیٹران نازل ہوئی تورات اور انجل تو کیوں ان کے بارے میں تحس کرنے ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی یہ بہت سے عرصے کے بعد ہی نازل ہوئی تھی کیا پھر سمجھتے نہیں ہو آیت نمبر سکسٹی فائی دیکھئے یا احلِ کتاب کیوں حجت کرتے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو تورات اور انجل نازل ہوئی بہت بعد میں نازل ہوئی کیا تم لوگ بالکل عقل نہیں رکھتے آفالات آفلو ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تو حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی خدر تو وخفیت تھی سو ایسی بات میں کیوں حجت کرتے ہو جس سے تم کو اصلاً وخفیت نہیں اور اللہ تو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو یہاں پر بتا جارہا کہ ایسی بارے میں کیوں حجت کرنے جس کے بارے میں تم کو معلوم بھی نہیں یہ نولیج بھی نہیں ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے البتہ وہ سیدھے راستے پر چلنے والے مسلم تھے اور وہ مشرقوں میں سے ہی نہیں تھے یہ بات کتنے بار ان لوگ دہراتے وہ مشرقوں سے نہیں بلا شبہ سب آدمیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ خوشیہ خوشیت رکھنے والوں تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے اتبا کیا تھا اور یہ نبی ہے اور یہ ایمان والے بھی ہے اور اللہ تو ہے ہی ایمان والوں کے حامی تو اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ اور اہل کتاب میں سے بعض دل سے چاہتے ہیں کہ تم کو دین حق سے گمراہ کر دے اور وہ کسی کو بھی گمراہ نہیں کر سکتے مگر وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ اس کو شعور نہیں رکھتے 68 اور 69 میں دیکھئے ابراہیم علیہ السلام ایک خصوصیت تھی ان کے اندر اور اتباع کرنا تھا ان کی اور اہل کتاب میں سے باس کیا چاہتے تھے کہ آپ اپنے دین سے پھر جاؤ لیکن یہ کوئی جو ہے کرنے والے نہیں لیکن یہ خود اپنا نقصان خود کریں آیت نمبر سیونٹی میں دیکھئے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیت سے کیوں انکار کرتے ہو جبکہ تم خود شہادت دیتے ہو وانت تشہدون اے اہل کتاب تم حق و باطل کو کیوں ملا دیتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ حق ہے آیت نمبر سیونٹی ون میں دیکھئے حق اور باطل یا تو ملا دیتے یعنی تو چھپاتے دیکھیں کہ سور بقرہ میں بھی کس طرح ان کے جو علماء تھے کیسا چھپاتے تھے بنی اسرائیل کا اور ہم سارا دیکھیں کس طرح واقعہ اہل کتاب میں سے باز نے کہا کہ تم اس پر جو مسلمانوں پر اترا یعنی خوران شروع دن میں تو ایمان لاؤ اور آخر دن میں انکار کر دو عجب کیا وہ اہل ایمان اس ترکیب سے ایمان سے پھر جائیں دیکھئے ایمان یہ فلکچویشن ہے ایمان لائے پھر ایمان نہیں لائے ریجیک کر رہے تو یہ چیز تو اچھی بات نہیں ہے اور تم کسی کے سامنے سچے دل سے اخرار مت کرنا مگر اس کے سامنے اخرار کرنا جو تمہارے دین کا پیرو ہو اے نبی صلی اللہ اللہ علیہ اسلام آپ کہہ دیئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی یہ چیز مل رہی ہے اور تم کو ملی تھی یہ کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ تم پر غالب آ جائیں اے نبی صلی اللہ علیہ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی بھی ہے کہ تم اگر اس کے پاس امبار کا امبار مال بھی امانت رکھ دو تو وہ مانگتے ہی اس کو تمہارے پاس لا کر دیں گے مطلب اہلے کتاب میں کچھ یہود ہو یا نسارہ کچھ اہلے کتاب اتنی sincere اور truthful ہے کہ ان کے پاس آپ دھیروں مال دے دو اور رکھنے کے لئے اگر آپ ان کے پر trust کرو تو they will give you back مطلب وہ واپس لوٹا دیں گے مطلب آپ ان پر trust کر سکتے ایسا نہیں کہ آپ سبھی کو stereotype کر رہے ہیں کہ اچھا نہیں سب بھئی برے ہے سب اچھے نہیں ایسی بات نہیں ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہے اور انہی میں ایسے بھی ہے کہ تم اگر ایک دینار بھی امانت رکھ دو وہ بھی تم کو ادا نہ کریں گے مگر جب تک تم ان کو سر پر سوار نہ ہو جاؤ یہ امانت کا ادا نہ کرنا اسی لئے ہے کہ ہم پر غیر اہل کتاب کا مال میں کوئی الزام لوگ ایسے ہیں جو اگر ایک سمال امانت بھی دو وہ لوٹ آئیں گے نہیں جب تک ان کے سر پر سوار نہ ہو اور وہ سمجھ تھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے نہیں ہم صرف اہل کتاب کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرنا ہے جو غیر اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ ہم جو چاہے کر سکتے اور یہ چیز مجھے ریمائن کر رہی تھی کہ ہم مسلم بھی بہت سارے وقت یہ کرتے کہ نون مسلم کے ساتھ جب ڈیل کرتے امانت میں خیانت کرتے اور کہتے کہ وہ تو کافر ہے مشرق ہے تو آپ امانت میں خیانت کریں گے اللہ امانت ہے اگر کسی کا ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر وہ آپ کے پاس رکھا ہے آپ کا حق ہے کہ وہ واپس لوٹا دیں ورنہ نہ رکھے آپ کوئی چیز بھی مال ہے یا کوئی بھی چیز امانت ہے چاہے اپنے رشتہدار ہو غیر ہو امانت میں خیانت مت کریے یہ بہت بڑی پوچھ ہے آیت نمبر 76 میں دیکھیں الزام کیوں نہ ہوگا جو اپنے احد کو پورا کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا تو اللہ متخیوں کو محبوب رکھتا ہے دیکھیں اللہ محبت رکھتے ہیں متخی بلا من اوفا بی اہدی جو اپنے احد کو پورے کرتے ہیں وَتَّقَ اور اللہ سے ڈرتے فَإِنَّ اللہ يُحِبُ المتخی اللہ محبت کرتا ہے متخی اور ہے کون متخی جو تخوی اختیار کرتے جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں بلا شبہ جو اللہ کے احد پر اور اپنی قسموں پر تھوڑا سا معافضہ لے لیتے ہیں ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا اور نہ ان کو اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوگا اور نہ قیامت کے دن اللہ ان کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے دردنا قذاب ہوگا اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہے کہ اپنی زبانوں میں کتاب پڑھتے ہیں وقت کجی دکھانے ہیں تاکہ تم ملے ہوئے ہو جس کو بھی کتاب ہے کہ جس سمجھو جبکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں اب یہاں پر کچھ باتیں بتائے جاریے آیت نمبر سیونٹی ایٹ اس میں ایک ایسی پارٹی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آلٹر کر دیں گے سکرپچر کو اور اپنے زبانوں سے بھی ایسی بات کہیں گے کہ قیانت کریں گے چینج کر دیں گے تحریف کر دیں گے اور یہ اللہ کے طرف سے نہیں ہے اللہ کبھی بھی جو غلط بات ہے وہ نہیں کرتا یہ غلط بات ہیں یہ اپنے مسلم اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ یہ مطلب اللہ کے پاس سے ہے جبکہ وہ اللہ کے یہاں سے کسی طرح نہیں ہے کوئی الفاظ کے مینن اپنے حساب سے اس کو انٹرپرٹ کرتے جبکہ اللہ کے طرف سے ایسا نہیں ہے اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے جبکہ اہل علم ہے نا قرآن کا علم جو رکھتے تو ان کو چاہیے کہ بات صحیح بتائے اور اپنا من معنی میننگ نہ کرے اسی لئے ہم جب قرآن سیکھتے ہیں تو ہم لفظی ترجمہ کیوں سیکھتے اور گرامر کیوں سیکھتے کیونکہ اس سے آپ کو صحیح پتا چلتا اور تفسیر تفسیر بھی اوثنٹک ابن کسیر اور صحیح مسلم بخاری یہ سارے حدیثوں کے ساتھ ہم کیوں سیکھتے کیونکہ صحیح ایک خالص دین لے ایسا نہیں کہ آپ قرآن میں اپنا من معنی میننگ نہیں کر سکتے تو آپ قرآن خود کوشش کریے لفظی ترجمہ سے لے گرامر جو جس طرح اس کا حق ہے اسی طرح سیکھئے من معنی میننگ مت کریے ایون جب ہم ٹیسٹ اسائنگمنٹ دیتے اس میں اگر ایک چیز کا بھی میننگ ہم ذرا بھی غلط لکھے اس کے مارکس کٹ ہو جاتے کیوں یہ ہمارے لیے ایک تنبی رہتی کہ ہم اپنا سے یہ خرآن کوئی ریپرمنٹ کیا جا رہا غصہ کیا جا رہا کہ don't do it so what about the people who are like you know قرآن کو translate کر رہے یا اپنے من معنی معنی در no you can't do that کسی بشر سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے طرف ہم کو بلانا ہے یہ نہیں کہ آپ اپنی خود کی پیروی کرالے اچھا مجھے پوچھو میری پیروی کرو کوئی human being کو یہ allowed نہیں ہے اور کسی کے پاس یہ authority نہیں ہے لیکن کہیں گے تم اللہ والے بن جاؤ اس وجہ سے کہ تم کتاب سیکھتے ہو اور اس لیے کہ تم پڑھتے ہو اور نہ یہ حکم دے گا کہ فرشتوں یا نبیوں کو رب بنالو دیکھیں فرشتے ہو یا نبی ہو ان کو رب نہیں بنانا ہے لیکن کچھ لوگ اپنے teachers کو اتنا بڑا مرتبہ دے تھے عظی کہ ان کو رب بنالی بلکل اندھی تقلیب ایسے کہتے ہیں کہ نوز بلہ جسے کوئی پروفٹ ہو کہتے کہ میری teacher نے یہ کہ اگر بات صحیح ہے لیکن غلط بات کوٹ کر اور اس پہ دلیل لانا آپ کی جو بات رہتی تھی جو ہمارے چار آئیمہ تھے جو اپنی زندگی لگا دی علم حاصل کرنے میں تو وہ بھی کیا کہتے تھے اگر جب رفیت کی بات آجائے تو ہماری بات کو ہٹا دیں تو پہلے اللہ پھر رسول کی بات حکم دے گا جب کہ تم مسلمان ہو چکے تو ہم مسلمان اللہ کی پیروی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ کی کمپلیٹ ہم یہ فالو کرنا ہے نہ دین کے دائی کے لئے بہت بڑا ایک امتحان ہے وہ اپنی اندھی تقلیق نہ کر ہے اور ہم انسان ہیں ہم غلطی کر سکتے ہم پروفٹ نہیں ہیں اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت کریں اس کو ریکٹیفائی کریں کیونکہ یہ قرآن ہے بار بار میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ معزز کتاب ہے اور یا اللہ کی کتاب ہے من معنی اس میں نہیں کرنا ہے نہ ہماری اندھی تقلیق کرانا ہے قرآن سے جوننا ہے لوگوں کو سنت اور جب اللہ نے سب انبیاء سے احد لیا کہ جو کچھ میں کتاب علم تم کو دوں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے تو تصدیق کرنے والا ہو اس بات کا جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر یقین کرنا اور اسی کی حمایت کرنا اللہ نے فرمایا تم نے اخرار کیا فرمایا کہ تم گوا رہنا اور میں تمہارے ساتھ گوا ہوں میں سے ہوں جو اس کے بات تھی پھر جائے تو وہ بدکار ہوں گے مطلب آپ احد لے بان لیے کہ مسلمان ہے کمیٹمنٹ ہو گیا پھر لیٹر آن کہہ رہے کہ نہیں وہ تولہ پلٹ گئے اور یہ زیادہ تر اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے لیکن کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوائے دوسرے دین کی تلاش میں ہیں حالانکہ سب اسی کے فرما بردار ہیں جو بھی آسمان اور زمین میں ہیں کہا خوشی سے زبردستی سے اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں دیکھو ہر چیز یہاں اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ کافر اللہ کے دین کے سوائے دوسرے دین کی تلاش میں ہیں آپ کبھی دیکھیں لوگ اتنا زیادہ تلاش کرتے جب وہ اسلام خبول کرتے کافی ان لوگ دوسرے دین کے بارے میں معلوم کرتے لیکن یہاں پر بتایا جارہا کافر اللہ کے دین کے سوائے دوسرے دین کی تلاش میں رہتے لیکن کئی بار جو ریورٹ ہے کانورٹ ہے ان لوگ فائنلی اسلام خبول کرتے کیونکہ سو ریسلس تو صرف ایک دین اسلام ہی صحیح ہے اس طرح کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتاری اور جو صحیح ابراہیم اسماعیل اسحاف یا خوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتاب موسی عیسی اور دوسرے انبیاء پر اترے ان کے رب کی طرف سے ہم ان میں سے کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہے اور جو اسلام کے سوائے کسی اور دین کا طالیب ہوگا اس سے ہرگیز کو بولنا کیا جائے گا اور وہی آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا دیکھیں وما یت غیر الاسلام اگر اسلام کے علاوہ کوئی چیز اور ہے دینا فلن یقبل ان سے خبول نہیں کیا رامین ہو تو ان کے لئے آخرت میں خسارہ ہے اللہ کس طرح ان لوگوں کو حضاعت بخشے گا جو ایمان لائے ایمان کے بعد کافر ہو جائے اور بعد اس کے بعد گواہی دے کے رسول برحق ہے اور بعد اس کے کہ ان کو دلائل بھی مل گئے اور اللہ نے انصافوں انصافوں کو ہدایت بینصافوں کو ہدایت نہیں دیتا دیکھیں یہاں پر بینصافی جو ظلم ہے لا یحد قوم الظالمی جو لوگ ظلم کر رہے ہیں بینصافی کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا ایک بار ہدایت آگئی آپ قبول کر لئے اس کے بعد آپ مرتض ہو گئے آپ کمپلیٹلی ٹرن آگئے ہو گئے اسلام سے تو پھر ایسے لوگوں کا کیا ہوں گا ان کو ہدایت نہیں ملے گی ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی پریشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لانت ہو کیوں کیونکہ ایک بار ہدایت کے راستے پر ہدایت کے راستے سے پلٹ گئے تو اب ان کے لئے سزا کیا ہے اللہ کی لانت ہے ملائکہ ملائکہ کی لانت ہے وہ انجلز پورے لوگوں کی لانت ہے لانت کیا ہے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ اسی لانت میں گرفتار رہیں گے ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی محلت دی جائے تو ان کے لئے کوئی محلت نے خالی دینا پیہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور فرما رہیں کہ کچھ خفی نہیں ہوگا کچھ کم نہیں ہوگا عذاب ولا ہم ین ضرون اور نہ ہی محلت دی جائے گی کبھی ہوتا نہ کہ بہت زیادہ ایک چیز چل رہی تو تھوڑا پوز لے لئے پھر continue نہیں کوئی پوز کچھ نہیں continue اس ہزاب ہوگا مگر جو اس کے بعد تائیب ہو اور حالتیں درست کر لیں تو اللہ بڑا ہی پکشنے والا اور رحم تو ہے اللہ تعالی کیا کہہ رہے مگر ایکسپشن ہے اگر تم توبہ کر لو جو بھی تم سے غلطی ہوئی زالی یہاں پر ایک اشارہ ہے جو بھی تم سے غلطی ہوئی تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے دیکھیں پرس ان فورمسٹ کہ یہ سب غلطیاں ہوں گے اس کے بعد توبہ is a must اس کے بعد اس ل اس ل اور دو چیزیں کریں گے تو ہی اللہ غفور رہی مطلب آپ مسلمان تھے ہدایت تھے نون مسلم ہوگئے نماز قرآن چھوڑ دیئے مرتض ہوگئے بہت کچھ آپ فائنڈ آؤ کر لئے یہ ریلیجن وہ ریلیجن and finally you came back to islam again and پھر آپ لا الہ اللہ اور پھر آپ righteous ہوگئے تو آپ پہلے توبہ then islam and you have to stick to it بس no matter what مرتے دم تک اسی کی islam کی پہلے کرنا ہے that's it that's it بے شک جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے پھر کفر میں بڑھتے ہی رہے ایسوں کی توبہ بھی خبول نہ ہوگی اور یہ گمراہ ہے اب یہاں پر اور ایک ایک category ہے جو کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوگئے ان اللہ زین کافر باد ایمان ان اللہ زین کافر وہ کفر کیے باد ایمان ایمان لانے کے بعد ثُمَّ عَرَضُ قُفْرًا لَن تُقَبَّلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَائِكَ هُمُدْ دَوْلُونَ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ کفر ہوگئے وہ کفر میں بڑھتے ہی گئے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ایسوں کی توبہ بھی خبول نہ ہوگی اور یہ گمراہ ہے وَأُولَائِكَ هُمُدْ دَوْلُونَ دلالت میں ہے گمراہی میں ہے بے شک جو کافر ہوئے اور اسی حالت میں فوت ہوگئے وہ اگر نجات چاہے بدلے میں زمین بھر سونا دے دے تو ہرگز خبول نہ کیا جائے گا ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور کوئی مدد نہیں کرے گا آیت نمبر نائنٹی ون میں لیکن آیت نمبر نائنٹی ون جو لوگ کفر کیے اور حالت میں ایسے فوت ہوگئے تو ان کی نجات نہیں ہے بدلے میں اگر زمین بھر بھی سونا دے دیے چاہے آپ کے پاس کوئی چیز ہو مال ہو ٹریجرز ہو ہرگز خبول نہ ہوگا اسی طرح مر گئے وَهُمْ کفار اور کفر کی حالت میں فَلَنْ يُقْبِلَ قُبُول نہیں کیا جائے مِنْ اَحَدِهُمْ مِل کیا ہے پُرَا بھر کے کیا الْعَرْدِ زَحَبًا سونا وَالِلْفِ افْتَدَى کچھ بھی فِدیہ میں دے دو بھی ہی اُلَائِقَ لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ عَزَابٌ عَلِيمٌ پَيْنْفُل پَنِشْمَنْتْ سے نہیں بچ سکتے وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّاسِرِينَ اور ان کے لئے کوئی ہیلپرس نہیں ہے کیا ہے کتنا فِدیہ بھی دے دو کیا کوئی بھی چیز آپ کریے لیکن نہیں خبول کیا جائے گا بکرز یہ دنیا میں ہی ایمان لانا ہے اس پہ عمل سال ہے اور اسی پہ ٹکے رہنا ہے تم کبھی بھی کوئی نیکی اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر نائنٹی ٹو سے جز ہمارا چینج ہو رہا ہے جز نمبر تری الحمدلللہ ہم کمپلیٹ کر لیے نائنٹی ون آیت پہ اور یہاں پر جب ہم نائنٹی ون آیت دیکھیں کہ کفر اللہ کی بات کو ریگریٹ کرنا ریجیٹ کرنا یہ ایکسٹریم اس دن کیا ہوگا ریمورس ہوگا اس دن بہت زیادہ آپ کو ریگریٹ ہوگا کہ میں کیوں کیا لیکن وہ فائر کم نہیں ہوں گی عذاب کم نہیں ہوگا تو اسی لیے ہم اپنی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں اقیس لا کرے اور جو ہم لا الہ کلیمہ کہے اس پہ جم جائے نماز قرآن کی پابندی کرے جو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے رول موڈل ہے جو بتا کے کہے وہ کرے جو نہیں کرنا ہے اس سے اشتناب کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ ہم ایک تخوے والی زندگی گزارے تخوے والی زندگی is so important for all of us اللہ کی زندگی جو complete سبحانہ اللہ بحمد کا نشہد واللہ الہ الانت نستغفر کا نتو لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ